اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آواز باہر نہیں چاہ جا رہے سنہیں دیکھ کر گزارہ کر لیں وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من قام لیلت القدر ایمان و احتسابہ غفر لہو ما تقدم من زنبی او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے انتہائی قابل احترام بھائیو دوستو بذرگو ویسے تو ہر رات ہی بڑی قدر والی رات ہوتی ہے لیکن اللہ جللہ جلالو نے اس امت کو نوازنے کے لیے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو اعلیٰ درجے میں پہنچانے کے لیے ایک رات ایسی عطا فرما دی جو پچھلی امتیں پوری عمر لگا کر اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ اللہ نے اس امت کو خاصیت عطا فرمائی قدر کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہے کہ بڑی قدر و منزلت والی یہ رات ہے آج رات سے آج مغرب سے یہ مبارک راتیں شروع ہو رہی ہیں اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ستائیس کا تصور ہے کہ ستائیس کوئی شب قدر ہوتی ہے یہ غلط بات ہے بعض دفعا بعض دفعا یہ شب قدر ایکیس کو ہو جاتی ہے بعض دفعہ تئیس کو بعض دفعہ پچیس کو بعض دفعہ ستائیس کو بعض دفعہ انتیس کو ان پانچ آتوں میں سے ایک اور میں تو یہ اپنی طرف سے یہ درخواست کروں گا کہ یہاں پر جو تاق راتے ہیں ان میں بھی عبادت کریں اور سعودیہ میں جو تاق راتے ہیں ان میں بھی عبادت کریں تاکہ جب وہاں شب قدر ہو وہ برکتیں بھی ہم لوٹ سکیں اور جب یہاں ہو تو وہ بھی لوٹ سکیں تو بیسے تو حکم تو یہ کہ جو جہاں رہ رہا ہے اسی کے لیے وہ اس رات اس نسبت سے آئے گی لیکن اگر ہم یہ غفلت کی بجائے ایک عشرہ اللہ کے لیے وقف کر دیں اور میری آپ کی تربیت ہو جائے کوئی نفس کی اصلاح ہو جائے تو سودا بڑا ہی سستہ ہے اس لیے بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں جن کو دس کی دس راتیں اس نسبت سے بھی نصیب ہو جاتی ہیں اور اس نسبت سے بھی نصیب ہو جاتی ہیں اس لیے بڑے عدم سے درخواست کروں گا کہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو اعتقاف بیٹھ کر اعتقاف میں بیٹھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے یقینا شب قدر کی رحمتیں برکتیں روٹتا ہے اعتقاف میں بیٹھنے والا یقینا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں روٹتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخری اشرے کا اعتقاف کرتا ہے من اعتقاف عشر یوم ابتغاء وجہ اللہ جو دس دن کا یہ اعتقاف کرتا ہے اللہ جلل جلالہ فلہو اجرہو کہ حجتین و عمرتین دو مقبول حجوں کا اور دو مقبول عمروں کا سواب اللہ اس کو مرحمت فرماتے ہیں تو قدر کا معنی میں اعتقاف کر رہا تھا قدر کا ایک معنی بڑی قدر و منزلت والی رات لیلت القدر بڑی قدر و منزلت والی رات اور قدر کا ایک معنی ہے یہ زیق سے لیا گیا تنگی سے کہ اس رات میں رب کی رحمت اتنی اترتی ہے فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور ایک قدر کا معنی تقدیر سے ہے کہ اس بابرکت رات میں تقدیر فیصلے کیے جاتے ہیں فیہا یفرقو کل امر حکیم اور اس میں کس انسان نے زندہ رہنا ہے رزق کے اعتبار سے کیا تقسیم ہے اور سعادت مند ہے خوش قسمت ہے بدبخت ہے یہ سارے فیصلے اس بابرکت رات کے اندر اللہ کی طرف سے تیہ ہوتے ہیں تو یہ تین ترجمے لیلت القدر کے میں نے آپ کو اعتقاف کر دی قدر و منزلت تنگی کے اعتبار سے کہ فرشتے اتنے اترتے ہیں اور تیسرا تقدیر کے معنی کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اس سال میں کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے واپس آنا ہے کس نے سعید بننا ہے کس نے بدبخت بننا ہے ریسے تو اللہ کی طرف سے ازل سے تیہ ہیں لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں تو ہماری یہ تمنا اور کوشش ہونی چاہیے کہ اس بابرکت رات میں ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے والے ہوں اور استغفار کرنے والے ہوں پیرانے پیر عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق شخص ہی ہے کہ جو شب قدر کی قدر دانی نہ کرے ایمان والا ہو اور وہ اس رات کو چھوڑ دے یہ ہو نہیں سکتا منافق شخص ہی ہو سکتا ہے جو اس بابرکت رات کی نسبتوں کو بھی چھوڑ دے اور منافق شخص ہی ہے کہ اس رات کو پائے اور رب سے گڑ گڑا کے استغفار اور معافی نہ مانگے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس بابرکت رات میں کرنا کیا چاہیے تو فرمایا تین کام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں اتلو ما اوحیا الیک من الكتاب ایک تو تلاوت کرنی چاہیے وَعَقِمِ الصَّلَىٰ نماز پڑھنی چاہیے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر اللہ کا ذکر اللہ کی تسبیح سب سے بلند اور عالی شاہ ہے یہ کرنا چاہیے اور تیسے نمبر پہ گڑ گڑا کے رب کے سامنے مانگنا چاہیے رونا دونا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِیلَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ جب یہ بابرکت رات ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فَيَهْبِتُ فِي كَبْكَبْتٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت جس سے زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے اس کے ساتھ تشریف لاتے ہیں مَعَهُمْ لِوَعُنْ أَخْزَل سبز رنگ کا جنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں وَلَهُ مِعَتُ جَنَا اور ان کے سو پر ہیں صرف دو پروں کو اس بابرکت رات میں کھولتے ہیں فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَا الْمَغْرِبِ تو شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین کو اپنے رحمت والے پروں کے اندر ڈامپ لیتے ہیں اور فرشتوں کو تین باتوں کا حکم کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُسَلِّن وَذَاکِرٍ ہر وہ بندہ جو کھڑا بیٹھا ذکر تلاوت کوئی بھی عمل میں لگا ہوا ہے اس کو جا کے مصافہ کرو اور سلام کرو وَيُصَافِحُونَهُمْ دوسرے نمبر پر ان سے جا کے مصافہ کرو اور تیسرے نمبر پر وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ اور ان کی دعاؤں پہ آمین کی مہر لگاتے چلے جاؤ جو یہ مانگ رہے ہیں اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگاتے چلے جاؤ کہ رب نے اس کو قبول کرنا ہے لیکن کچھ خوش قسمہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو جبریل علیہ السلام سید الملائکہ جو تمام انبیاء کے پاس گئے ہیں وہ آکے مصافہ کرتے ہیں اچھ گئے یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمہ لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا جو میرے امتیوں کو افطار کروایا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نہیں اب تک کروا سکے آج کروا لیں اور ضرور نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پندرہ دے کے لے کے آنے ہیں پھر ہی آپ کی طرف سے افطاری قبول ہوگی سادہ پانی کسی کو پلا دیں خجور کھلا دیں شربت پلا دیں جو آپ کے پاس گنجائش ہو اپنی اپنی مساجد میں جیسے ماشاءاللہ رب تعالیٰ نے یہاں کچھ لوگوں کو توفیق دی اور کئی مساجد میں اور کتنے وہ خوش قسمہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حرمین شریفین میں یہ سعادت عطا فرمائی تو بہرحال یہ سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے رب تعالیٰ روئے بغیر یہ سعادتیں نصیب نہیں کرتا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے عملاً بھی اور دعا کے اعتبار سے بھی اے اللہ جتنے ہمارے بچ جائیں اتنی ہی خوش قسمتی ہے اتنی ہی سعادت مندی ہے نہیں میرے عزیزوں جتنے لگ جائیں اتنی خوش قسمتی ہے جتنا خرچ ہو جائیں اتنی خوش قسمتی ہے بہرحال اس باورکت رات میں صبح تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یعنی فجر کی ازان کا وقت سہری کے ختم ہونے کا وقت تو فرشتے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اپنے لادلے محبوب کی لادلے امت کے ساتھ اس باورکت رات میں معاملہ کیا کیا جو ہم ساری رات تین کاموں میں مصروف رہے تو جبریل مسکراتے فرماتے ہیں سبحان اللہ نظر اللہ ایلیہم فی ہاتھی اللیلہ فعفا عنہم اس باورکت رات میں اللہ نے اپنے محبوب کی ساری لادلی امت کو بڑی محبت اور نظر کرم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھربوں گناہوں کو اللہ کی خسم معاف کر دیا سارے گناہوں کو لیکن ساتھ ہی جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اربعتن چار بدبخت ایسے ہیں جن کی اس باورکت رات میں بھی بخششنے ہیں کچھا کیا وہ کون سے ہیں تو فرمایا سب سے پہلے فرمایا مدمن و خمرن جو نشہ کرتا ہو قاطع رحمن جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہو اور مشرک جو شرک کرنے والا ہو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو دیکھئے کائنات میں کائنات کے اندر سب سے اونچی ہستی اللہ نے کن کو بنایا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو وہ بھی جب بھی ان کو کام پڑتا تھا تو وہ کس ذات کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے پھر ہم اپنے دائیں بائیں کی باتیں سنکے ہمارے فلان مولانا صاحب نے ایسے کہا فلان بزرگوں نے یوں کہا بھئی وہ بزرگ بھی نہیں ہے وہ مولانا صاحب بھی نہیں ہے وہ رولانا صاحب ہیں وہ ظالم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک خدا رہے خدا رہا اپنی آخوز کو مت برباد کریں سارے اپنی زبانوں سے اس کا اقرار بھی کریں اور دل میں بھی اس بات کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں فرما دیجئے اس کو اللہ سے مانگا کریں ہم نے یہ نسخہ غیر مسلموں کو دی الحمدللہ ابتک اللہ نے توفیق دی ہزاروں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا اور نسخہ یہ والا استعمال کیا زیادہ دلائل دے کہ میں نے کسی کو کیا سمجھانا ہے رب کی بارگاہ کی طرف جتنے اولیاء جتنے اتقیاء جتنے اسفیاء جتنے مبلغین مفسرین محدثین سارے کے سارے کس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں جب بار بار ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ایلہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں تُو ہی سب سے بڑا ہے لا الہ بنیاد ہی اسلام کی قصے کی گئی ہے توحید سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے عبادت کے لعاق وہی ذات ہے نہ انسانوں میں میرے کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے نہ جنوں میں نہ انبیاء میں نہ اولیاء میں میرے مسائل کا حل صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے باقی جتنے گناہ ہیں ان کی معافی کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی بے شک عذاب مل کے ہو رب ویسے معاف کر دے لیکن اللہ کے قسم شرک کی کوئی معافی نہیں ہے اس لیے گرگڑا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو شرک والے کی اس رات میں معافی نہیں نشے والے کی معافی نہیں رشتے داروں سے قطع تعلقی کرنے والے کی معافی نہیں اور چوتھے نمبر پہ دلوں میں کینا رکھنے والا قاطع رحم المشاہن قطع تعلقی صلح رحمی اور خاص طور پہ قطع تعلقی میں والدین والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا والدین کے کیا حقوق ہیں رشتے داروں کے کیا حقوق ہیں قطع تعلقی سے نکل کر صلح رحمی میں کیسے آج اس کو اغلی دفعہ ارز کریں گے آج چونکہ دو تین بڑے اہم واقعات ہیں اس کی طرف بھی میں اشارہ کرنا ضروری سمجھوں گا ایک تو کل کا جو دن گزرائے فتح مکہ کا اور آج کا دن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دونوں میں ہمیں جو کامن موضوع ملتا ہے مشترکہ موضوع ملتا ہے وہ اخلاقیات کا ملتا ہے اسلام جو پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق سے پھیلا ہے اچھی محبتوں سے پھیلا ہے بدر بھی تین دن پہلے ہوا اس میں بھی ہمیں درس ملتا ہے وہ کس کا ملتا ہے اللہ کی ذات پہ فضائے بدر پیدا کریں اس کے اندر بھی کیا چیز ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بروسہ اور دوسرے نمبر پہ اچھے اخلاق معاف کرنا درگزر کرنا مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھے ہو رکھوالی کے لیے اور قیدیوں کو تازہ خجوریں کھلا رہے ہیں اور خود کون سی خجوریں کھا رہے ہیں خوشک خجوریں کھا رہے ہیں تو قیدی کو ترس آ رہا ہے وہ تازہ خجور دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ بھی کھا لیجئے کہنی ہمارے آقا نے فرمایا ہے مجرموں کے ساتھ گناہگاروں کے ساتھ جرم والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے محبت والا سلوک کرنا ہے اپنائیت والا سلوک کرنا ہے اور وعدے کی وفا دیکھئے آپ نے یقیناً حضرت حضافہ بن جمان اچھے اخلاق صرف مسکرا کے پیش آنا نہیں ہے بلکہ وعدے کی وفا جو وعدہ کریں اس کو پورا کرنا سچ بولنا یہ اخلاق یاد کی انتہا ہے ہم صرف مسکرانے کو اخلاق سمجھتے ہیں پیار سے بات کرنے کو اخلاق سمجھتے ہیں نہیں میرے عزیزو وعدے کی وفا سچ بولنا اور پیار سے بولنا دوسروں کی غلطی کمی کتائیوں کے باوجود اس کو درگزر کرنا یہ اعلی اخلاق ہیں حضرت حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا جان حضرت حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مشریکین مکہ کے ساتھ اس شرط پر آئے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوگے ہمارے خلاف جنگ نہیں کریں گے حالانکہ مشریکین نے سارے وعدے توڑے یہ بھی وعدہ توڑ سکتے تھے کہ نہیں توڑ سکتے تھے آقا علیہ السلام سے آکر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابا باپ قربان یہ والا معاملہ ہوا ہے اجازت ہو تو ہم بھی جنگ میں شریک ہو جائیں اور آپ کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ ایک ایک ساتھی کی ضرورتی بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور مشریکین بہت زیادہ تھے لیکن آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا مسلمان تو وہ ہیں کہ جب جب وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ اس کی وفا کرتے ہیں ایک ہے کہ جب وعدہ کریں وفا کریں اس میں فائل کا سیغہ یہ بتاتا ہے استمرار اور دوام کیا مطلب کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے وعدے کی کیا کرتا ہے انسان ہے کمزور ہے کمیبیشی ہو جاتی ہے لیکن اپنی جان کی بازی لگانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ وعدے کی وفا کرتا ہے یہی وہ چیزیں تھی کہ غیروں کو بھی اپنا بنا رہی تھی اور آج ہماری یہی چیزیں نکل گئی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اپنے بھی غیر بنتے جا رہے ہیں فتح مکہ کو دیکھ لیجئے سحیل بن عمر یہ وہ شخص ہیں جن کو خطیب عرب کہا جاتا ہے بدر کی پوری تاریخ لے کے آئیں گے تو وقت اتنا اجازت نہیں دیتا ایسے فتح مکہ کے بھی جو اخلاقیات کا موضوع نکلتا ہے وہ میں ارز کرنا چاہوں گا خطیب خطیب عرب سحیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر کے موقع پہ بھی پکڑے گئے اور ان کو کیا لقم ملا تھا خطیب عربوں کے خطیب توزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بولتے تھے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی اتنی کہ جب بدر کے موقع پہ پکڑے گئے توزمہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کے دان توڑ نہ دیے جائیں تاکہ فساحت اور بلاغت میں فرق آجائے اور یہ آگے بیان نہ کر سکیں تو آقا علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا عمر کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس شہزادے کی فساحت اور بلاغت دین کے لئے استعمال ہو اور جب فتح مکہ کے موقع پہ پکڑے گئے حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آرڈر تھا جہاں نظر آئیں ان کو قتل کر دیا جائے اللہ کی شان وہ بھی چن چن کے جب سامنے آرہے ہیں تو آقا علیہ السلام کے در ان کے لئے بھی کھلے ہیں بازو ان کے لئے بھی کھلے ہیں اور وہی ہوا میرے آپ کے آقا علیہ السلام کی بشارت کہ جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے انتقال فرما گئے تو بعد میں یہی شخص مکہ کے بہت زیادہ لوگ عرق دوبارہ مرتد ہو کے دوبارہ کفر کی طرف جا رہے تھے طائف کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوبارہ مرتد ہو کے کفر کی طرف جا رہے تھے اس بندے کے ایک خطاب نے سب کو دوبارہ اسلام ملایا اور صحابی رسول پہ برقرار رہے تو معاف کرنا در گزر کرنا اتنی بڑی چیز ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ ان کے قاتل جنہوں نے پیٹ میں برچہ مارا تھا اور خون رستہ رہا اور تاب نہ لاسکی اور اسی سے دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کا چھوٹا بچہ بھی اسی سے وہ بھی دنیا سے گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھے وہ بھی سامنے آئے ان کو بھی گلے سے لگایا اور بعد میں بہاودین زکریہ جیسی شخصیات انہی کی نسل میں سے پیدا ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ بھی اخلاقیات حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں جنڈا تھا اور آگے آگے جا رہے تھے آقا علیہ السلام نے ان کو سپاہ سلار بنایا کہ جنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو انہوں نے غلطی سے یہ جملہ کیا دیا آج تو چنچن کے بدلے لیے جائیں گے تو ابو سفیان اس وقت مسلمان ہو چکے تھے فتح مکہ سے دو دن پہلے تو آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ بات کہی جا رہی ہے آپ نے فوراں اسی وقت اس بندے کا بھی دل نہیں توڑا جو ظاہری طور پہ سارے کی ایک راہ پہ پانی پھیر رہے ہیں اس بندے کا بھی دل کا خیار رکھا اور کیا کیا جنڈا واپس نہیں لیا جنڈا اس شخص کو دیا کہ جن کو دے کر اس شخص کو اپنے سے بھی زیادہ خوشی ہونی تھی اور وہ ان کا سگا بیٹا تھا اور نشانی کے طور پہ اپنے پگڑی اتار کے دی اور کہا اس کے پاس دے جاؤ اور جا کے کہو کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو اپنی طرف بلائے ہے اور جنڈا مجھے دینے کا کہا ہے اور لینے کے بعد یہ اعلان کرنا اليوم یوم المرحمہ آج تو رحمت کا محبت کا اور معاف کرنے کا دن ہے اور یہی واقعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سینکڑونی ہزاروں واقعات ان کی خاص طور پہ قضاء اور سیاست کے کہ صحابہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگے کہ مدینہ میں جتنے لوگ ہیں سب سے عالی فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت علی المرتضی کے پاس ہے تو اتنی دیر میں وہ آگے ابو عبیدہ بن جراتر مجھے کیا کہہ رہے تھے آپ کا یہ کہا کہا نہیں اللہ کی قسم مکہ مدینہ میں جتنے صحابہ ہیں ان سب سے عالی سیدنا عمر فروق ہیں سیدنا علی المرتضی ہیں اسی اثناء میں سیدنا عمر فروق آئے آگے پوچھا کیا بات کر رہے تھے آپ لوگ کہا جی یہ بات کر رہے تھے تو فرمائے نا تم دونوں نے غلط کہا قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ قوت فیصلہ اور صحیح فیصلہ کرنے کی جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ کس کو عطا فرمائی ہے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے اتنی بڑی قوت اور طاقت والی شخصیت کہ آپ نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی آپ میرے دنیا میں بھی جوڑی دار ہیں آخرت میں بھی میرے جوڑی دار ہیں اور اس شخصیت کو جب قتل کرنے کی شہید کرنے کی باری آتی ہے اور آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں فرما چکے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا بدنصیب وہ شخص ہوگا جیسے یہ میرے بالکل سامنے عید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل سامنے ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا میری امت کا بتاؤ سب سے بڑا بدنصیب کون ہے من اشقال آخرین تو صحابہ نے کہا اللہ رسول وعلم اللہ رسولی خوب جانتے ہیں تو یوں اشارہ فرمایا قاتلک اے علی جو آپ کو قتل کرے گا آج تو ہم چھوٹی باتوں پر لڑائی جگڑا اے فلانا ٹنگڑا این جگڑا گیا این جگڑا اصل میں وہ ایسے نہیں ہے یہ جو کہنے والا یہ خود ایسا ہے لوگاندہ بڑا غرق ہو گیا اکثر ہم جملہ یہ سنتے ہوں گے سنا جی نہیں کہ نہیں سنا کبھی کوئی سنتے نہیں ہیں کہتے بھی ہیں کیا خیال ہے حدیث پاک میں ہوتا ہے یہ جملہ ایسے بولتا ہے کہ لوگاندہ بڑا غرق ہو گیا لوگ تباہ و برباد ہو گئے کی ہو گیا حدیث پاک میں ہوتا ہے اصل میں یہ خود تباہ و برباد ہو چکا ہوتا ہے یہ جملہ مت بولا کریں اس کی وجہ دعا کیا کریں اے اللہ امت کو ہدایت دے اس میں امت کی کمیاں ٹپک تو ہی نظر آ رہی ہیں اور اپنا بڑا پن خواتین کو دیکھ کر اے عورتانہ تھے بڑا غرق ہی ہو گیا تو یہ جملہ بول کے آپ کا بڑا کہاں سے پار ہو گئے یہ تو بتا دیجئے اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو یہ جملہ بولتا ہے کہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے لوگوں کا بڑا غرق ہو گیا اصل میں لوگوں کا نہیں اس کہنے والے کا بڑا غرق ہو گیا کرنا کیا ہے بے حیائی کا عالم ہے شرک و بدعات ہے تباہی بربادی ہے دعا کرنی ہے اللہ سب سے پہلے مجہد ہے اول دعا ہم دعا نہیں کرتے کرتے بھی ہیں پہلے لوگوں سے پہلے مجھے آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیشہ دعا کس کے لئے کرنی چاہیے سب سے پہلے مجھے مجھے ہدایت کی ضرورت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بس آخری بات اس کے بعد ختم کرنا چاہوں گا باقیہ کچھ اہم گزارشات ہیں موقع ملے تو جمعہ کے بعد بھی چونکہ الحمدللہ کئی سالوں سے مائنشست ہوتی ہے اور باز ہوا بڑی اہم باتیں جو زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں اللہ سب سے پہلے میری تزنگیہ بدلے آپ کی بدلے اگر وقت ہو تو ضرور بیٹھ جا کریں جمعہ کے بعد بھی دسپندرمنٹ کی سوال جو آپ کی باز زفاہ نشست ہو جاتی ہے باز زفاہ کوئی اہم گزارش شرط کرنی پڑ جاتی ہے تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے متعلق آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا شہید کرے گا اور عبد الرحمن ابن ملجم یہ لڑکی کے چکر میں ایک خاتون کے چکر میں اس نے کہا تھا کہ میں شادی تیرے پیچھے اس کے کیا مقاصد سے اس کو چھوڑ دیں اس کا دل ظالم کا اس پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کہنے لگا میری شرط پوری کر دو حضرت علی کو شہید کر دو اور تین ہزار دیرہ مجھے دے دو میں تیار ہوں خیر شادی کیا ہوں نہیں تھی تباہی بربادی ہوئی اس بدبخت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب اس نے سر پہ وار کیا انیس رمضان کو چالیس ہجری میں تو سر کے دو ٹکڑے ہو گئے تاب نہ لاسکے اور آج کے دن اکیس رمضان جو کل آ رہا ہے آج کی راجہ سے شروع رہی ہے تو آج کی جو سیری آ رہی ہے سیری میں ہی وار ہوا اور سیری میں ہی اللہ کے پاس پہنچے تو اس بدبخت کو جب سامنے لایا گیا اسے پوچھا یہ کیا کیا تنہیں تو کہنے گا میں نے اپنی تلوال مہینہ ہو گیا زہر علود کر رکھی تھی اور نیت کی تھی کہ امت کے بدبخت کو قتل کروں گا اور میں کامیاب ہو گیا ہوں جسے کہتے ہیں الٹا چور کو یہاں وہ سو فیصد نہیں ہزار فیصد مثال فٹ آتی ہے الٹا وہ یہ غلط باتیں کہہ رہا ہے اس کے باوجود کسی کو اشارہ نے کیا کہ دو آدھی تو انتر آکے لاؤ آدھی مجال کی ہے آدھی امت کے انجھوں دی پئی ہے اس کے باوجود پانی حضلی کے لئے آئے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں پہلے اس کو پھلاو چونکہ دوڑا ہوا تھا دوڑ کے بھاگا 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 پکڑا گیا میں اس کو پہلے پھلاو اس کا سانس پھولا ہوا ہے آج رہاں معاظنہ تو کرے ہیں ہم کن ہستیوں کے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارے عمل کدھر آگئے ہیں اور اس کے بعد حسنہ ایس کریمہ ان کو بلا کے فرمایا بیٹا اطیبو طعام ابو آدینو فراشا اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا اس کو اچھے سے اچھا کھانا دو اور نرم مستر بچھا کے دو ہمارے آقا نے حکم دیا ہے کہ مجرموں کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ پیار کرو تاکہ مجرم جرم چھوڑ کے اور قیدی اس غلط ترتیبوں سے نکل کر اچھی ترتیب پہ آ جائے لیکن یہ تو وہ ظالم دا جس نے اچھا اچھا ہونا ہی کیوں کہ آقا علیہ السلام پہلے سے فرما چکے ہیں کہ جو علی کو قتل کرے گا وہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جب بدبخت ہی آقا خود ارشاد فرما چکے ہیں تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق کرنے کا کیا فیدہ لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں اقا کا حکم ہے مجرموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے محبت کرنی ہے ہماری تو اپنی بیوی سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی وہ کر دیتے ہیں کہ جیسے کسی جانور کی بھی نہ کرتے ہیں اپنے بچے سے ہو جائے اس کے ساتھ یہ سلوک ہمسائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ہاتھ دوڑ کے درخواست کرتا ہوں اس بابرکت آخری اشرہ میں بھی اپنے اندر تبدیلی لاتے ہوئے جس جس کا دل دکھائے ہے میں جا کے معافی مانگوں گا جس جس کا حق دینا ہے میں جا کے ادا کروں گا آپ بھی اشارہ فرما دیں اگر مناسے سمجھیں پیچھے والا کوئی موڑ نہیں آگا اعرادہ کو انشاءاللہ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے یہ کہنا بڑا آسان ہے دس گھنٹے مجھے کہیں میں بات کروں میں کرتا رہوں گا لیکن عمل کی باری ہے سب سے پہلے میں پیچھے ہو جاؤں گا اللہ آپ لوگوں کے اخلاص کی برکت سے مجھے بھی توفیق دے اور آخر میں بڑے عدب سے درخواست ہے کہ اگر اللہ نے تھوڑی سی بھی وقت کی گنجائش دی ہے تو ضرور اعتقاف میں بیٹھیں بہت فیدہ ہوگا اور جو بیٹھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس اعتقاف کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیاوی باتیں چھوڑ کر موبائل چھوڑ کر اور دیگر مسروفیہ چھوڑ کر یک سو ہو کر نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اس تمنا کے ساتھ آئیں کہ جب آخری وقت میں اٹھنے کی باری آئے تو پہلے سے بستر پیک کر کے نہ پڑا ہو کہ جو ہی اعلان ہو تو جیسے قیدی ازاد ہوتا ہے ہم بھی ازاد ہوں یہ کب ہوتا ہے اور کل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے عامال میں دل نہیں لگایا ہوتا جو غفلتوں میں یہاں آ کے بھی باتوں میں لگے رہتے ہیں اور جو رو دو کے گڑ گڑا کے ان کا جانے کو دل نہیں کر رہے یقین کریں کہیں لوگوں کو دیکھ کر داڑے مار مار کے رو رہے ہیں یار ایک روضہ اور مل جاتا اللہ سے دعا ہے کہ خواتین کو اللہ گھروں میں بیٹھنے کی توفیق دے اور مردوں کو یہاں نیت تو کر لو بھئی کہ ہم بھی زوا کو قسم دوڑنے کی آج مر جائیں آج دنیا سے لے جائیں اور جتنے بھی معاملات ہیں کیا خیال ہے پیچھو چل دی رہا کہ سارے سٹاپ ہو جانگے اور ٹٹینی آ رہا سی بھی سمان نے چکیا تھا جی میں وہ انہیں بڑے کامنے کوئی چھوڑے بڑا رہ بھی جائیں گے اس کیلئے فون کر لیجئے گا اس بندے کو مطلقہ کو بلا لیجئے گا اپنے پاس بڑی کن جائش ہے اس میں تو نیت کرتے ہیں کون کون بہنیت کر دے عزبہ کو قسم توڑنے کوشش کریں گے اور آج مغرب سے پہلے کوشش کر کے تشریح لے آئیں اور جہاں جہاں آپ کو سو رہو تو اللہ ہم سب کو پر امت کو اس کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوات